نحمدہو وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا حَبِيبِنَا وَشَفِيِّنَا مَوْلَانَا وَمَلْجَأْنَا وَمَأْوَانَا مُحَمَّدٍ رسولِهِ النَّبِيَ الْقَرِيمِ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْحَنِينِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدٍ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ عَلِيكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی جل مجده العظیم کی حمد و سنہ حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکا و سلمہ کی ذات بے قسپناہ پر بے شمار حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد ذکر ميلاد میں تشریف لانے والے تمام اہل محبت اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا اور فضل بالائ فضل کہ ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں فرما دیا رب زلجلال دور و نزدیک سے سفر کر کے حاضر آنے والے اور احتمام کرنے والے خلوص کے ساتھ تشریف رکھنے والے تمام دوستوں کی اس حاضری کو خطاؤں کا کفارہ بنائے اللہ امت مصطفیٰ پر رحم فرما کر میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور باتیں ارز کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جہاں پر لاتے داد اور انگنت فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہیں پر حضور علیہ السلام کی غالب صفات میں سے ایک صفتِ غالب جسے کہا جاتا ہے رحمتِ مصطفیٰ نہ صرف اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس ایک صفتِ رحمت سے متصف فرمایا ہے بلکہ از سر تپا سارے کے سارے وجودِ مصطفیٰ کو سرہ پر رحمت بنایا ہے اگر یہ سمجھا جائے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی میں ایک صفتِ رحمت بھی موجود ہے تو میرے دوستوں امتی اور نبی کا فرق مٹ جاتا ہے وہ ایسے کہ صفتِ رحمت تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائی ہے ہمیں بھی اپنی اولاد پر بیار آتا ہے ہمیں بھی غریب کی حالت کو دیکھ کر ترس آتا ہے ہمیں بھی دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر طبیعت میں اور مزاج میں اور دل میں رحمت کا جذبہ جاگتا ہے صفتِ رحمت ہمارے اندر بھی ہے اور اگر صفتِ رحمت نبی کے اندر بھی ہو تو کیا فرق ہے امتی اور نبی کا زمین آسمان سے بھی زیادہ عظمت کا پہلو جو ہمیں ذاتِ مصطفیٰ میں دکھائی دیتا ہے وہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو صرف ایک صفتِ رحمت اتا نہیں فرمائی بلکہ حضور کے سارے کے سارے وجود کو گویا سرابہ رحمت بنایا ہے یعنی سر کے مقدس بالوں سے لے کر پیروں کے مقدس ناخنوں تک اللہ نے پورے کے پورے وجودِ مصطفیٰ کو رحمت سے بھرپور اور معمور فرمایا ہے تکلیف کی بات یہ ہے کہ ملاد النبی کا موسم آتے ہی لوگ کچھ لوگ کتابی کیڑے بن جاتے ہیں اور دلائل جھونڈنے میں وقت بھی زائع کرتے ہیں اور خب سے باطن کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ملاد النبی جائز ہے کہ نجائز ہے ذکرِ ملاد کرنا حلال ہے کہ حرام ہے چھنڈیاں لگانا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے کتابی دلائل سے قطع نظر ایک بڑی سادہ سی بات ہے جو عقل میں آتی ہے وہ بیٹی جسے آقا کی جلوہگری سے پیدا ہونے سے کچھ دیر کے بعد ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا وہ بیٹی مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائے جسے زندگی کی زمانت میرے محمد نے دی ہے اللہ 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 وہ بہن آمد مصطفیٰ کا جشن کیوں نہ منائے کہ جس کی عزت سگا بھائی لوٹ لیتا تھا اس بہن کو عزت کی زمانت میرے مصطفیٰ نے دی ہے وہ ماں جس کے گلے میں اولاد رسی ڈال کر منڈی میں جا کر جانوروں کی طرح بیچ آتی تھی وہ ماں آمد رسول کا جشن کیوں نہ منائے اور وہ باپ جسے سگی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی بے عزت کرتی تھی اس باپ کو یہ فرما کر میرے نبی نے کہ باپ کی ہاں میں رب کی ہاں ہے اور باپ کی ناں میں رب کی ناں ہے ایسی عزت دی کہ قیامت تک عزت بھی اس والد پر فخر کرتی ہے وہ باپ حضور کے آمد کا جشن کیوں نہ منائے حضور کے کسی ایک احسان کو کم مس کم تسلیم کر کے اگر آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے کی توفیق نہیں ہے تو کم از کم جو خوشی منانے والے ہیں ان کی رحمیں روڑے تو نہ اٹکاؤ صدی راہ تو نہ بنو راستے کا پتھر تو نہ بنو اگر سینڈی نہیں بن سکتے تو راستے کی رکابت بھی نہ بنو حضور کے کسی ایک احسان کو یاد کر لو اور ویسے بھی کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو موسن کے احسان کو بھول جاتا ہے آقا کی صفتِ رحمت کو دیکھ لیں 63 سالہ زندگی میں حضور علیہ السلام نے یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہمیں حضور کی صیرتِ طیبہ سے ملتی ہے آقا نے 63 سالوں میں اسرت ہو یسرت ہو تنگی ہو آسانی ہو خوشی ہو غمی ہو رات ہو دن ہو کوئی محبت کرنے والا آ جائے تب کوئی تکلیف دینے والا آ جائے تب 63 سال میں حضور نے کسی ایک بھی شخص کا دل نہیں دوڑا اس پر آپ دھیان کریں گے نا تو آپ کے مجھے ایمان ہے کہ جیسے ہم سب کے ایمان پر بہار آ جائے گی آقا نے لوگوں کی پسند نا پسند کا خیال رکھا ہے حالانکہ سارے غلام تھے مگر امت کو سکھانے کے لیے ایک حدیثِ پاک یہاں ضرور ارز کروں گا اس کے بعد رحمتِ مصطفیٰ پر کچھ کلام آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے لوگوں کی نفسیات کا خیال کیسے رکھا آقا فرماتے کہ میں میراج پر تشریف لے گیا تو مجھے جنت کی سہر کروائی گئی جنت کی یہ حضور صحابہ اکرام کو ارشاد فرمارے ہیں اور سرکار نے فرمایا صحابہ میں ایک گھر کے محل کے باہر سے گزرا جنت میں تو میں نے دیکھا اس پر لکھا تھا فاروقِ آزم کا محل حسین تھا اور فرمایا دروازے پر ہور بھی بیٹھی تھی جیسے آپ نے کہا نا سبحان اللہ فاروقِ آزم بھی بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا سبحان اللہ جو سن رہے تھے مگر آقا لوگوں کی نفسیات کا پسند نہ پسند کا چاہت کا خیال کیسے رکھتے تھے سرکار نے فرمایا بھی جنت کی سیر کرتے ہوئے میں ایک محل کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر ہور بھی بیٹھی تھی اور اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ فاروقِ آزم کا محل سرکار فرماتے ہیں وہ باہر سے اتنا خوبصورت تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اندر جا کر بھی دیکھوں لیکن عمر تیری خیرت کی وجہ سے میں تیرے گھر کے اندر بغیر اجازت کے نہیں گیا عمر تڑپے حضور مجھے جنت میں محل ملا آپ کے قدموں سے عمر کو فاروقِ آزم تو بنایا میرے محمد آپ کی نسبت میں اور روح حضور عمر آپ سے غیرت کرے گا سرکار نے فرمایا تو جو پسند کرتا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے ہوں میں تیرا نبی مگر میں نبی ہو کر تیرے جذبات کا احساس اور خیال کر رہا تھا بغیر اجازت کے میں عمر کے گھر میں کیسے داخل ہو جاؤں اور یہاں ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر اہل خانہ کی اجازت کے کسی کے گھر میں جھاکتا ہے اگر ملاد النبی کی معفل ایک معفل ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ آل ایمان کے لیے ایک سیکھنے کی کلاس بھی ہوتی ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں یہ یاد رکھئے گا ملاد کی معفل میں آ جانا کمال نہیں ہے ملاد کی معفل کو گھر لے جانا کمال ہے تو اس ترخواست کو میں اور آپ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جائیں آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے کسی شخص کے گھر میں چھاکتا ہے اور گھر والا کوئی شہ مار کے اس کی آنک زائع کر دیتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس نے سو فیصد ٹھیک کیا ہے یہ اس پہ مقدمہ نہیں کر سکتا ہے اگر آنک کا ڈیلہ زائع ہو گیا اس نے پتھر مار دیا یا کوئی اور شہ مار دی جس سے اس دیکھنے والی اور جھانکنے والے کی آنک زائع ہو گئی سرکار نے فرمایا اس نے گھر والے نے بالکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ اسلام غیرت کا دین ہے نفاست کا دین ہے گویا چادر اور چار دیواری کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کے اندر معاملات کو دیکھنا چاہتا ہے اسلام معاملات کا دین ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی چار سجدے کر لیتے ہیں تو یہ شاید ہم نے دیندار ہونے کا حق ادا کر دیا ہے ہرگز نہیں سرکار فاروق کی ایک بات میں نے پڑھی میں حیران ہو گیا آپ کی خدمت نرس کرتا ہوں جناب عمر نے اپنی کابینہ میں اعلان فرمایا سرکار فاروق عاظم نے آپ نے فرمایا کہ مجھے فنا علاقے کے لیے ایک گورنر چاہیے تو اگر تمہاری نظر میں کوئی شخص ہو تو مجھے بتانا یہ حیصہ مطرم یہ بات سننے والی سرکار اسلام معاملات کا دین کیسے ہے آپ نے فرمایا کوئی شخص تمہاری نظر میں ہونا گورنری کے لیے تو مجھے بتانا آپ نے اپنی کمیٹی میں کابینہ میں اعلان فرمایا تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا اس نے کہا حضور میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا رہتا ہے عبادت میں کامل ہے نفل بھی پڑتا ہے فرض بھی پڑتا ہے اور حضور اس کے ماتھے کی ہڈی پر محراب کا نشان بھی ہے تو حضور اس کو نہ بنا دیں گورنر اس علاقے کا آپ نے بتا کیا فرمایا اب ادھر دیکھئے گا سرکار فاروق نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا یہ جس بندے کے عابد ہونے کی اور اس کی عبادت کی گواہی تو دے رہا ہے پیمانہ دیکھیں کسی شخص کو پرکنے کا سرکار فاروق نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس شخص کی تو سفارش کر کے آیا ہے سفارشی بن کر کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے سفر شخصیت کا ایک سری ہوتا ہے بحروب کب تک چلتا ہے میک اپ کب تک چلتا ہے اگر کوئی ایسے کر کے بیٹھا رہے تو بھئی وہ کب تک بیٹھا رہے گا آپ سفر کریں جو بھی کسی شخص کے اندر ہوگا وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا اس کی طبیعت ہے اس کا مزاج ہے اس کی پسند نہ پسند ہے وہ عصار کرنے والا ہے وہ حرس کرنے والا ہے وہ مخلص ہے وہ کھڑا ہے وہ کھوٹا ہے سرکار فاروق نے فرمایا اس کے سجدوں پر تو تُو گواہی دیتا ہے کبھی تُو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے وہ سرکار نے کہا حضور سفر تو نہیں کیا فرمایا تُو کبھی اس کے پڑوس میں رہا ہے وہ سرکار نے کہا نہیں حضور پڑوس میں بھی کبھی نہیں رہا ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں بھاگتا ہوا اور سرکار سے کہتا ہے حضور مجھے پتا کیسے چلے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں سرکار فرمایا تُو آپ دے گواہی دیتا ہے سفر کیا ہے اس نے کہا جی نہیں کیا اس کے پڑوس میں رہے ہو حضور نہیں رہا سرکار نے فرمایا سرکار فاروق اعظم نے اچھا سفر بھی نہیں کیا اس کے پڑوس میں بھی نہیں رہے کبھی تُو نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہے اس نے کہا حضور لین دین بھی نہیں کیا اب جملہ سنیں سرکار فاروق کا آپ نے فرمایا سفر بھی کوئی نہیں لین دین بھی کوئی نہیں اس کے پڑوس میں بھی نہیں رہے اس کے معاملات سے واقف بھی نہیں ہو تو آپ نے فرمایا کہ صرف تو نے اس کو نماز کے لیے کمر دہری کرتے ہوئے دیکھا ہے صرف رکوع و سجود کے لیے اٹھک بیٹھک کرتے دیکھا ہے اور اس کی سفارش لے کر میرے پاس آگئے ہو فرمایا اس کی عبادت سے لوگوں کو کیا فائدہ عبادت ذاتی تربیت کے لیے ہوتی ہے دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی پتہ نہیں آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں عبادت کا دیکھیں نا اگر کوئی ہماری تو یہ حالت ہے کبھی کبھی اگر تحجد کے وقت آنکھ کھل بھی جائے تو ہم پھر لوگوں کو بہانے بہانے سے بتاتے ہیں کہ دیکھو بھئی آئی تو میری ساڑھے تین مجھے آنکھ کھل گئی تھی پھر میں مسلح پر ہی بیٹھا رہا فجر تک اور ایسے مجھے انوار کی زیارت ہوئی ہے کہ میں تو بتائی نہیں سکتا یہ ہمارا حال ہے تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ملاد النبی میں تو اگر تشریف لائیں ہیں تو میں اور آپ پھر اپنی طبیعتوں میں خلوص بھی لے کر جائیں دوسروں کے لئے اگر دوسروں کے لئے اگر ہماری طبیعت سے ہمارے وجود سے میرے دوستو دوسروں کو فائدہ اور نفع نہیں پہنچتا تو پھر کم از کم ہمارے وجود سے دوسروں کو تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے عبادت اپنی تربیت کے لئے ہوتی ہے علم اپنی تربیت کے لئے ہوتا ہے دوسروں پر روپ ڈالنے کے لئے نہیں ہوتا آقا کی ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اس نیت سے علم سیکھا کہ میں علم سیکھ کر علم والوں سے بحث کروں گا یا اس نیت سے علم سیکھا کہ میں کم پڑھ لکھے لوگوں پر رب ڈالوں گا اپنے علم کا آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت تو کجا جنت کی خوشبو کبھی نہیں پا سکے گا تو رب رسول تو ہماری نیتوں کو طبیعتوں کو دیکھتے ہیں آل سنت ہیں امت مصطفیٰ کا سواد عاظم ہے اپنے مزاج میں اس ظرف کو لانا ہوگا کہ فخر کے ساتھ ہم اس بات کا اظہار کر سکیں اپنے آپ کو مصطفیٰ کا امتی کہتے ہوئے ہمیں جھجک اور شرم محسوس نہ ہو جتنی محنت باہر کو ہم سجانے پر کرتے ہیں اسے آدھی بھی اپنے من کو سجانے پر کر لینا اللہ دین و دنیا کا نور عطا فرما دے گا آقا صفت رحمت سے متصف فقط نہیں تھے حضور سرا پر رحمت تھے تریسٹ سالوں میں آقا نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا جس شخص نے جتنی بھی تکلیف دی حضور علیہ السلام کی طرف سے اس کو جوابی اس انداز سے معاملہ نہیں کیا گیا بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک دیہاتی سرکار کی بارگاہ میں آ گیا حدیث مبارکہ ہے دیہاتی تھا سادہ تھا کسی چک کا پنڈ کا رہنے والا تھا تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر کہا حضور میں نے ہے بھی کافر اس نے کہا جی میں نے رہنا آپ کے گھر کے اندر ہے آج سرکار سے کہتا ہے آپ کے گھر میں شب بسری کرنی ہے گھر میں رات گزارنی ہے ورنہ عام طور پر ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی مہمان آتے تھے تو آقا صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے مہمانوں کو چکے وفود آتے تھے بی سیوں سیکنوں کی تعداد میں جب لوگ آتے تو حضور صحابہ میں تقسیم کر کے بانٹ دیا کرتے تھے دو دو چار چار پانچ پانچ دس دس مگر یہ دہاتی آیا اور اس نے زد کر لی اس نے کہا جی میں نے تو رات رہ نہیں آپ کے گھر میں سرکار نے فرمایا بسم اللہ حضور نے بستر بھی دیا یہ بھی کریمی سرکار کے خاندان میں ہی چلتی آ رہی ہے یقین کریں ایک شخص امام حسن کے پاس آیا اور آپ کے موہ پر کھڑا ہو کر مولا علی شہرِ خدا کو گالیاں دینے لگا دیکھ گالیوں پہ گالیاں جنابِ علی سے ہٹا تو امام حسن کو گالیاں دینے لگ گیا آپ کے بابا تو ایسے ہیں امت میں ایسے کر دیا ہے آپ ایسے ہیں آپ سے ہٹا تو امام حسین سے متعلق شروع ہو گیا یہ کتنی یہ معمولی بات نہیں ہے اگر کوئی شخص باپ کو گالی دے اور وہ چپ کر کے سنتا رہے ظرف کے ساتھ خود کو گالی دے وہ سنتا رہے ظرف کے ساتھ اس نے جنابِ علی کو گالیاں امام حسن کو گالیاں امام حسین کو گالیاں گالیاں دے دے کر یا وہ تھک کے چپ کر گیا تو امام حسن نے اسے مخاطب کر فرمایا روٹی کھاؤ گے اچھا اس نے کہا جی کھا لیں گے وہ گالیاں دے کے تھکا تو آپ نے پوچھا کھانا لنگا روٹی کھاؤ گے اس نے کہا جی کھاؤ گا آپ اندر گئے اس کے لئے کھانا بھی لے آئے پانی بھی لے آئے بستر بھی لے آئے بٹھایا بھی عزت افضائی بھی کی مہمان نوازی بھی کی زیافت بھی کی اور پھر دوبارہ اندر گئے نا تو لکڑی کا بڑا سارا پیالہ تھا اس کے اندر چاندی بھر کے لاکے اس غریب کو چاندی کا پیالہ بھی پیش کیا یہ نا بندہ خصہ کردہ جوابی خصہ کرے کو بندہ جوابی جوابی خصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کے خصے کو پال رہے ہیں گزارش میری پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہے ہیں تو لوگوں کے خصے کو پالنا نہیں ہوتا اس کو ڈیفیوز کرنا ہوتا ہے ختم کرنا ہوتا ہے جیسے آگ پانی سے بجھتی ہے نا ویسے یہ غصہ ایک محبت بھری اور ایک خلوص بھری مسکراہت سے بجھ جاتا ہے مگر اس کے لئے ظرف چاہیے ہمالیہ سے انچا سمندروں سے وسیح کم ظرفوں کا یہ کام نہیں ہے تو آپ نے کھانا بھی دیا عزت افضائی بھی کی چاندی سے بھرا بھا پیالہ بھی لا کے اس کو پیش کر دیا جب وہ چلا گیا نا چپ کر کے تو لوگوں نے کہا حضور اس نے خباست کی حد کر دی اور آپ نے یہ کیا معاملہ کیا ہے آپ نے فرمایا بچارہ غریب ہوگا گھر سے پریشان آیا ہوگا دل کی بڑاس نکال کر پرسکون ہو گیا ہے جو اس نے کیا ہے وہ اس کا طریقہ تھا جو میں نے کیا ہے یہ خون مصطفیٰ کی تربیت کا اثر اس دہاتی نے آ کر زید کی اس نے کہا حضور میں نے تو رہ نہیں آپ کے گھر میں اچھا سرکار نے فرما بسم اللہ اب جو حضور کے گھر میں بکریاں تھی چھے بکریاں تھی تو جن کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے وہ دہاتی تھا تو حضور علیہ السلام نے بستر بھی دیا مہمان خانے میں آرام کرنے کے لیے جگہ بھی دی اور سرکار نے دودھ بھی دیا چھے کے چھے بکریوں کا دودھ وہ اکیلہ پی گیا پی گیا کیا ہو سکتا ہے مہمان ہے مہمان کا عزاز دیکھیں اور عجاز دیکھیں سرکار جنت ہے ویسے بڑی سستی اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو اللہ کی معرفت بڑی آسان ہے بظاہر بڑی آسان ہے لیکن اس کے لیے بس محنت ہے کہ اندر سرکار غوث پاک سے کسی شخص نے پوچھا تھا حضرت یحیٰ بن نجا تھے جو آپ کی شاگرد بھی تھے خود بھی کتبیں اور سرکار غوث پاک سے کہنے لگی حضور رب کتنا دور ہے سرکار غوث پاک سے سوال کرنے لگی حضور رب کتنا دور ہے آپ نے فرمایا صرف دو قدم انہوں نے تکبیر بلند کی اللہ اکبر حضور پھر تو پہنچ گئے فرمایا ہاں پہلا قدم نفس پر رکھو دوسرا قدم یار کی گلی میں ہو مگر یہ پہلا قدم بڑا مشکل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت خاجہ غلام فرید کی بارگاہ میں جب بھی کوئی شخص آتا نا مرید کوٹ مٹھن شریف والے رحمت اللہ تعالی تو آپ جب کی جو کہ سرائکی تھے پجابی تھے جو بھی مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ اس سے نا اس کے اندر کا حال جاننے کے لیے اسے پوچھا کرتے تھے کہ دیکھ گوڑے دیکھا ٹھیک بھائی یہی نفس کبھی گوڑے پر زین ڈالیے اس کی لگامیں تیرے ہاتھ میں ہیں یا تیری لگامیں اس کے ہاتھ میں ہیں تو اس پر سواری کرتا ہے یا وہ تجھ پر سواری کرتا ہے وہ تجھے چلاتا ہے یا تو اس کو چلاتا ہے آپ پوچھا کرتے تھے لوگوں سے تو اس نے کہا کہ حضور میں نے تو نا یہی پہ سونا ہے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے سو جاؤ ہے کافر اب رات کو سویا چونکہ دودھ زیادہ پیا ہوا تھا کھایا زیادہ ہوا تھا ہاں مہمان نمازی سے مجھے وہ حدیث پاک میرے ذہن میں آگئی بھول رات سرکار نے فرمایا دیکھو اگر جنت چاہیے نا تو آقا نے فرمایا جب کوئی شخص تمہارے گھر میں بطور مہمان آئے حدیث پاک ہے عاجم فرما دیتا ہے اب یہ بھی مہمان بن کے آیا رات کو سویا تو پیٹ خراب تھا تھا نا تو اس نے حضور کے بستر پر ہی پیشاب کر دیا پہلی دفعہ تھا بستر پر پیشاب کر دیا اور بستر بھی حضور علیہ السلام کا میری اور آپ کی ماں ہے حضور علیہ السلام کے نکاح میں آقا جب حجرت کر کے تشریف لے گا ہے نا ابو سفیان کی شہزادی جب تشریف لے گا ہے شکریہ حجرت کر کے تو مکہ کے کفار نے نا جناب ابو سفیان کو بھیجا کہ چونکہ آپ کے دماد بھی ہیں حضور علیہ السلام اور آپ ان کے سسر ہیں تو جا کر نا اس سلو کے معاہدے میں آپ ترمیم کروائیں ابو سفیان سے کہا مکہ کے کافروں نے تو وہ تشریف لے گئے پہنچ گئے وہاں پر مدینہ منورہ ابھی کلمہ نہیں پڑا وہاں پہنچے نا تو اپنی شہزادی کے گھر پہنچے باپ اب یہ تو ہمارے علاقے کا بھی ایک معمول ہے کہ اگر والد اپنی بیٹی کے گھر میں آئے تو بیٹی کس قدر عزت افضائی کرتی ہے اپنے والد کی تو وہ پہنچے نا بیٹی کے گھر تو باپ دروازے پہ کھڑا ہے مگر وہ باپ کے استقبال کے لیے نہیں گئیں قریب ہی حضور کا بستر پڑا تھا گئیں بستر کو لپیٹا اور جا کر اندر رکھ دیا بستر اندر رکھ کر پھر اپنے والد کے استقبال کے لیے آئیں ابو سفیان کہنا کہ میری بیٹی مجھے پتا ہے کہ میں انہوں غریب گھارچ دیتا ہے بظاہر اتنی نعمتیں نہیں ہیں بظاہر تو بستر جیسا بھی تھا میں بیٹھ جاتا تو بچھا رہنے دیتی کیوں شرمندقی سے بستر کو لپیٹ کر اٹھا کر اندر رکھائی ہے انہوں نے پتا کیا فرمایا آپ نے فرمایا ابا جی میں بستر اٹھا کر اندر اس لیے نہیں رکھائی کہ بستر آپ کے بیٹھنے کے قابل نہیں تھا اندر اس لیے رکھا ہے کہ یہ بستر میرے مصطفیٰ کا ہے آپ اس قابل نہیں تھے کہ میرے محمد کے بستر پر بیٹھتے ہیں تو اس نے اللہ کے بندے نے ایسے حضور کے بستر پر ہی پشاب کر دیا اب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو معاملہ خراب ہے چپ کر کے اس نے ویسے ہی چھوڑا پشاب زدہ بستر اور چپ کر کے بغیر بتائے پچھلی رات شہر سے باہر نکل گیا باہر جا کر گوئے پر اس نے غسل کیا دیکھا تو وہ سوچتا ہے کہ میری تو سونے کی انگوٹی میرے بستر پر ہی رہ گئی ہے پیچھے اب وہ کہتا ہے کہ میں کھڑے کھڑے سوچ رہا تھا اگر واپس جاتا ہوں تو جو کہ صبح ہو چکی ہے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو جمع فرما لیا ہوگا وہاں تو رش لگا ہوگا میں تو بے عزت ہو جاؤں گا شرمندہ ہو جاؤں گا دعویہ ہم بڑا کرتے ہیں کہ ہمارا جماعتِ صوفیہ سے تعلق ہے مگر مزہ تب ہے جب تعلیمات پر عمل بھی ہو حضرتِ حاتم اسم ہمارے ایک بزرگ ہیں لوگوں کے عیب چھپانا کس کو کہتے ہیں حاتم آپ کا نام تھا اسم کا مطلب ہے بہرہ بہرہ آپ ڈورے ہان کوئی نہیں بہرے نہیں تھے ٹھیک سنتے تھے پورا سنتے تھے مگر آپ کے نام کے ساتھ اسم کا لکب لگا ہوا کیا ایک خاتون آپ کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لئے حضرتِ حاتم کے پاس تو ضعیفہ ہوگی یا کمزور ہوگی مسئلہ پوچھنے آئی نا لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہی پر بیٹھے بیٹھے بچری تقاضے تھے اس خاتون کی ری خارج ہو گئی آواز کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھے آواز کے ساتھ اس کی ری خارج ہو گئی اب وہ شرمندگی سے پانی پانی کہ اتنی بڑے صوفی کی بارگاہ ہے اور یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے جب آپ نے محسوس کیا نا کہ یہ شرمندہ ہو رہی ہے تو سرکارِ حاتم نے اسے مخاطب ہو کر شرمندگی سے بچانے کے لئے اسے مخاطب ہو کر فرمایا بی بی تھوڑا سا اونچا بولو میں اونچا سنتا ہوں مسئلہ دوبارہ دہراؤ اپنا میں اونچا سنتا ہوں دہراؤ یہ جملہ سن کر اسے حوصلہ ہو گیا تسلیح ہوئی کہ شکر ہے کہ میں شرمندہ ہونے سے بچ گئی پھر اس کے بعد جتنی دیر وہ خاتون زندہ رہی سرکارِ حاتم بہرے بنے رہے کہ ایسا نہ ہو زندگی کے کسی موڑ پر اس کو پتہ چل جائے کہ نہیں نہیں یہ تو ٹھیک سنتے تھے تو کبھی زندگی میں وہ شرمندہ نہ ہو جائے ساری زندگی آپ اسم بہرے بنے رہے اتنے بہرے کہ لوگوں نے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ حاتم کے ساتھ آپ کو اسم لکھنا اور کہنا شروع کر دیا صرف ایک خاتون کو شرمندگی سے بچانے کے لئے یہ کردار ہے ہمارے صوفیات کا اب اس نے سوچا کہ میری سونے کے انگوٹی دوائی پر رہ گئی واپس جاؤں یا چھوڑ دوں تو کہنے لگا میں نے فیصلہ کیا کہ بھئی جو ہوگا دیکھا جائے گا اب سونے کے انگوٹی تھوڑی چھوڑی جاتی ہے کہنے لگا میں واپس پلٹا نا بڑا دل کر کے کہ لوگ ہی ہوں گے نا بستر پر پشابی ہو گیا تو کیا ہوا واپس پہنچا تو کہنے لگا کہ رش تو کیا ہونا تھا ایک شخص بھی نہیں تھا اور میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بالٹی میں پانی بھر کر میری بستر سے پشاب کو دھو کے صاف کر رہے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی میرے چہری کے جانے حضور نے دیکھا بھی نہیں اور سرکار نے ایسے صاف کرتے کرتے پانی بہاتے بہاتے مخاطب ہو کر فرمایا کوئی بات نہیں بیٹ خراب ہو جاتا ہے طبیعت علیل ہو جاتی ہے میں نے سوچا میں بستر کو دھو دوں آپ غسل کرنے نہانے گئے ہوں گے آپ بیٹھے میں آپ کے لئے ناشتہ لاتا ہوں اللہ 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 اچھا وہ حیران تھا جب سرکار ناشتہ لے کے آئے نا تو حضور سے کہنا لگا جی موٹی عقل کا آدمی ہوں زیادہ پڑا لکھا بھی نہیں ہوں دہاتی ہوں مگر آپ کے اس رویے کو دیکھ کرنا مجھے اندر سے گواہی اور آواز آتی ہے کہ آپ سے زیادہ سچا رسول اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمایا ہے واپس گھر گیا ایک ہفتے کے بعد قبیلے کے پانچ سو لوگوں کو لے کر پھر سے حضور کی بارگاہ میں آیا ہے قبیلے کے پانچ سو لوگوں کو لے کر تو انہیں سب نے آکر سرکار سے کہا حضور اس بندے نے جا کر آپ کی تعریفیں اتنی کی ہیں اور آپ کا ذکری اتنا کیا ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کیے بغیر آپ کا کلمہ پڑے بغیر آکر رہے نہیں سکے ہمیں بھی مشرف با اسلام فرمائیے تو یہ سرکار کے کردار کی خوشبو ہے جو حضور کی صفت رحمت سے متصف ہے کبھی آکا نے کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرمایا ایک آخری بات جلدی سے قبول فرمائیں گے ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام کے یہ بھی حضور کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے عباد بن شرجیل ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ انہو آردہو انہ اللہ ان سے راضی ہو وہ ہم سے راضی ہو عباد بن شرجیل مدینہ منورہ میں کہا تھا یہ حدیث پاک سننے والی کہا تھا فصلیں ہوئی نہیں نہ چارہ تھا نہ فصل تھی نہ مویشی تھے یہ ابھی لوگ ڈاؤن ہوا ہے لوگ ڈاؤن کہات نہیں ہوتا مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ اویلیبل ہوتا ہے مل جاتا ہے مگر کہات کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں ہی کچھ نہ ملے جب فصل ہی نہیں ہے تو پھر بزار میں ملنا کیا ہے کھانے پینے کا سمان ختم عباد بن شرجیل حضور کے صحابی ہیں کہنے لگے کہ جب میں نے اپنے کھر والوں کو دیکھا بچے بھوکے ہیں بیوی بھوکی ہے اپنی حالت بھی نہیں ہے تو کہنے لگے کہ میرا نا ایک پڑوسی تھا وہ بھی صحابی تھے ان کا باغ تھا عباد کہتے ہیں میں نے پڑوسی کے باغ میں چوری کر لیں چوری کر لیں خجوریں بھی توڑیں انگور بھی توڑیں کچھ کھا لیے کچھ تھیلے میں ڈال لیے چوری کر کے کہنے لگے کہ میں باغ سے نکل رہا تھا تو باغ کا مالک آ گیا وہ جو پڑوسی ہے میرا وہ بھی صحابی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا انہوں نے چادر کھینچی تو خجورے بھی نیچے انگور بھی نیچے کہنا لگے انہوں نے مجھے دھکا بھی دیا گریبان سے بھی پکڑا سختی بھی کی ظاہر سی بات ہے فطری تقاضی ہے اچھا سختی بھی کی اور مجھے سخت سست بھی کہا جو جی میں آیا کہا اور مجھے گریبان سے پکڑ کر کہنے لگے چل اب تجھے میں حضور کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں اب صحابی تھے اور اس قیفیت میں سرکار دعالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور پہنچ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں جو آخری ربائی لکھی آخری ربائی جس کے بعد علامہ کا کلم نہیں اٹھا ان کا جنازہ ہی اٹھا ہے علامہ اقبال کا انہوں نے وہ اپنی زندگی میں آخری ربائی لکھی تھی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ معشر از رہائے من پذیر ور حسابم راتبینی نا گزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنہاں بگیر علامہ کہنے لگے کہ مولا تُو دونوں جہانوں سے غنی ہے بینیاز ہے میں تو فقیر ہوں قیامت کے دن میرے عذر کو قبول کر لینا میرے بہانے کو قبول کر لینا اور مولا مہربانی اگر تُو فرمانا تو قیامت کے دن میرا حساب لے ہینا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سیدی آلہ حضرت نے بھی فرمایا تھا تُو اور رضا سے حساب لے گا رضا بھی کوئی حساب میں ہے سبحان اللہ تو علامہ کہتے ہیں مولا میرا عذر قبول کر لینا میرا حساب بروز معاشر لینا ہینا حساب نہ لینا بغیر حساب کی میرے بانی فرما دینا لیکن پیارے اللہ وَرْ حِسَابَمْ رَا تُو بِنِنِنَا گُزِیرْ اگر میرا حساب لینا اقبال کا حساب کرنا بڑا ہی ضروری ہو جائے تو فرمایا از نگاہِ مصطفیٰ مجھے حساب کی نظروں کے سامنے شرمیندہ نہ کرنا میرا حساب 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 کے سامنے نہ لینا عمل تو ہمارے پلے ہے کوئی نہیں جو ہے وہ ریاکاری سے بڑا ہوا ہے خلوص والے پتہ نہیں کتنے سجدیں ہمارے پاس ہیں بھی صحیح کے نہیں ہیں عبادت ریا سے بڑی ہیں مساج تکبر سے بڑا ہے طبیعت بدنیتی سے بڑی ہے ایک سہارہ ہے نا تو اشارہ عبرو مصطفیٰ کا کہ سرکار اشارہ فرمائیں کہ دو میربانی ہو جائے گی اب ذرا تصور تو کرے نا ایک تو ہے صحابی عباد دوسرا پکڑا رنگے ہاتھ ہوں گیا چوری کرتے ہوئے اور پڑوسیے سے پکڑ کر کہتا ہے چل تجھے میں ذرا حضور کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں یہ بات فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھنس جاؤں حضور کا سامنا کرنے سے پہلے حضور نے کبھی کسی کو شرمندہ نہ کیا ہے نہ ہونے دیا ہے سرکار کے سامنے لے گئے اور کہنے لگا حضور دیکھیں یہ میرا بھائی ہے آپ کا صحابی ہے عباد حضور میرے باغ میں چوری کی ہے رنگے ہاتھوں میں نے پکڑا ہے خجوریں بھی گری ہیں انگور بھی گری ہیں عباد فرماتے ہیں میں خاموش کھڑا تھا گردن چکائے سرکار نے مجھے مخاطب ہو کر ایک جملہ فرمایا سارا محولی بدل دیا حضور نے فرمایا عباد یار میں تجھے بڑے عرصے سے جانتا ہوں تو چور تو نہیں ہے اے غلطی تیرے کل کیوں نہیں ہو گئی تو پاپی تو نہیں ہے مجرم تو نہیں ہے چور تو تو نہیں ہے یہ غلطی تجھ سے کیسے ہو گئی فرماتے ہیں مجھے کچھ حوصلہ بھی ہوا تو میں نے کہا حضور بالکل ایسے ہی ہے حضور میں چور نہیں ہوں لیکن آقا کہا تھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا بچے بھوکے تھے بیوی بھوک سے مر رہی تھی اپنی طبیعت ایسی تھی حضور بھوک سے آقا میں نے اس سے پیسے بھی مانگے تھے کہ مجھے کچھ دے دو اس کے پاس تھے حضور اس نے مجھے نہیں دیے تو مجبوراً میں حضور میں نے اپنے اس پڑوسی کے باغ میں بھائی کے باغ میں چوری کی آقا نے اس اس مدعی سے مخاطب ہو کر فرمایا اس نے تجھ سے پیسے مانگے تھے انہوں نے کہا حضور مانگے تو تھے تو فرمایا تیرے پاس تھے اس نے کہا حضور تھے لیکن میں جو کہ مالک تھا تو میں نے نہیں دیے اب شریعت کیا کہتی ہے یہاں پر قطعیات جور کا ہاتھ کٹو بولو تو صحیح ایسا ہی ہے ہاتھ کٹو مگر حضور چونکہ صاحب اختیار ہیں اور امت کو سکھانے کے لیے اب اس کیس میں سرکار نے کیا کیا مدعی بھی سامنے ہے جو ملزم ہے وہ مان کے مجرم بن گیا ہے آقا چوری مجھ سے ہوئی ہے کیے تو بجائے اب اس کا ہاتھ کٹنے کے لیے سرکار عباد کا حضور نے مدعی سے مخاطب ہو کر فرمایا فرمایا ابھی ابھی دو اونٹ غلے سے لادو اور عباد کے گھر میں پہنچاؤ مدعی سے کہا فرمایا ابھی ابھی سامان کے غلے کے کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے دو اونٹ ابھی عباد کے گھر میں پہنچاؤ اور بات سرکار نے روکی نہیں آقا فرماتے ہیں جب تک تیری زندگی ہے عباد کے گھر میں جب بھی لنگر ختم ہو جائے مرتے دم تک اس کے گھر میں کھانا پہنچانا میں محمد تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں اور سرکار نے فرمایا کیس کلوز بس مقدمہ ختم فیصلہ ہو گیا اسلام معاملات کا دین ہے بیٹھے ملاد میں ہوتے ہو بظاہر کندے سے کندہ ملا ہوتا ہے دلان دے فاصلے ہزارہ ملا دے ہوندے کتہ سانجی ہوندین پر زبانہ سانجی نہیں ہوندین خون سانجی ہوندین لیکن مفاد سانجی نہیں ہوندین ذات سانجی ہوتی ہے مگر خوشیاں سانجی نہیں ہوتی اور دعوی ہم کرتے ہیں کہ ہم ملا دیں ہیں ہم تو فسادی ہیں روئیوں کو ٹھیک کریں اور اگر ملاد میں آ کر بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے ڈھکوشلہ بن کے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی اٹھ کے چوب کر کے چلے گئے تو پھر کیا فائدہ ہے صرف کانوں کا چسکہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے چالیس میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی ہے اللہ ہمیں اپنے احوال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں بہت ساری دعائیں آپ فرماتے ہیں وہاں اس دعا کو بھی شامل کرنے کے مولا مجھے اور میری نسلوں کو لوگوں کو فائدہ دینے والا بنا لوگوں کو تکلیف دینے والوں میں سے نہ بنا یہ خوشبو ہے عدب ہے پیار ہے جتنا پھیلائیں گے اتنا زیادہ معاشرہ مہکتا جائے گا اللہ احتمام کرنے والے دوستوں جنہوں نے سرکار کے ذکر کے لیے پوری بستی کو ہی سجا دیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے یہ حاضری قبول ہو جائے سلاللہ تعالیٰ خیر خلقیہی محمد وآلہی وآصحابہی اجمائین برحمتی کا یا ارحم الراحمی ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت قبلہ سید محمد